اپنی مرضی سے حتیٰ تخرجہ الہم یہاں تک کہ تیرا آفتاب حسن از خود ان کے مطالع چشم پر طلوع ہوتا سمجھائی؟ حتیٰ تخرجہ الہم لکانا خیر اللہم یہ ان کے لئے بہتر تھا بھلو انہم صبرو اگر یہ صبر کچھ دیر کر جاتے حتیٰ تخرجہ الہم حالانکہ آپ اپنی مرضی سے وہاں نزولِ اجلال فرماتے لکانا خیر اللہم یہ ان کے لئے بہتر تھا تیرے مقام کا تقاضہ یہی تھا مگر یہ تیرے دیوانے ہیں تو دیوانہ فاطر علقل ہوتا ہے پروانہ جب شما کے سامنے جاتا ہے تو پروانہ کسی نالی میں نہیں گرتا کسی پتھر کا تواف نہیں کرتا جانوار ہو کر بھی اس کو پتا ہے کہ میں نے پتھر کا تواف نہیں کرنا میں نے نالی میں نہیں گرنا میں نے چاند کی لائٹ پر نہیں مرنا میں نے سورج کی لائٹ پر نہیں مرنا میں نے مخصوص اس لائٹ پر مرنا ہے جو میرے دل میں درد اور سوز بیدا کرے وہ چاہے شمِ بُتخانہ ہو یا شمِ تاقِ حرم ہو چاہے وہ مندر میں شمہ جلتی ہو یا کعبے میں ہم نے تو مرنا ہے شمِ ایوانِ حرم ہو یا چراغِ تاقِ دیر شمِ ایوانِ حرم ہو یا چراغِ تاقِ دیر ہم کو دونوں سے تعلق ہے کہ ہیں پروانہ ہم اساں دونوں سے تعلق ہے اساں مرنا ہے اساں یہ نہیں بیکھنا کبشی بطی بھی بلنی ہے یا مندرج بلنی بھی یہ بار بھی بلنی ہے یا اندر بھی بلنی ہے اساں بطی تے مرنا ہے تے مخصوص لیٹو تے مرنا ہے کہ ہیں پروانہ ہم اسی تاں پروانے اساں تاں مرنا ہے پامِ دیر بُتخانہ نے تاق وچ کانسا مچ رکھی ہوئے بُتخانہ نے کانسا مچ تری ہوئے شماں یا حرم نے تاق وچ رکھی ہوئے اسا مرنا ہے ہم کو دونوں سے تعلق ہے کہ ہیں پروانہ ہم اور پروانے ہم ہی پتا ہے کہ اگر میں تمیز کرا حرمیں یا مندریں تے میں نے عشق میں تے لوگ اتراز کر سنو گا تو ہی جائیں تھا کہ مرنا ہے اوہ تُو چوٹھا شما تے مرنا ہے تُو جائیں یہاں تک نا ہے مار کم بختا جتے شما ہے بھی اوہ بُتخانہ چاہتے مار تو جتے اکھے نہیں جی کعبے پہ جڑی پہ ہی اسے ہی اسے مرنا ہے اے تو پھر تینڈا ہور مذہب ہویا نا عشق تو نہیں تینڈا ہے شما نالتے عشق نہیں آ پھاس گئے ہیں حرم تے بُتخانے وچ اینا چکرانج پھاس گئے ہیں تُو پروان ہے تُو اے نا تک یہ کہاں ذکرِ مصطفیٰ ہو رہا ہے کس محفل میں ہو رہا ہے نقش بندیوں میں ہو رہا ہے چشتیوں میں ہو رہا ہے سوروردیوں میں ہو رہا ہے شازلیوں میں ہو رہا ہے کسی مسلک میں ذکرِ مصطفیٰ محفت سے ہو رہا ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے تمہیں ذکرِ مصطفیٰ سن کے جانا چاہیے وہاں چاہے کوئی سلسلہ ہو کوئی ہو کوئی رنگ ہو کوئی نسل ہو لیکن اس کی اصل ہو کوئی رنگ یا کوئی نسل ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی کوئی اصل ہو کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کوئی رنگ کوئی نسل ہو کوئی نسل ہو کوئی نسل ہو ہاں ہاں تو یہ جاؤ تم وہاں ذکرِ حبیب سنو ذکرِ محبوبِ خدا سنو تو اس لیے کہ پروانے کا تعلق دونوں سے ہے عدد تک کہ مولی صاحب کیمہ پہ آنا میں کڑے گل پہ نہیں پیچھے کرنا پہ آنا دس ہو جی پچھے جنی گال ٹو رہی ہیں ہاں یو نادونہ کا ممبر آئے تک ہونا میں ندار ٹو رنے آئے ہو گی نہیں یو نادونہ کا ندار پہ کرنا اور تو سی دس ہو جی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے سبر ہو آئے جی سبر کرویں سبر بے وقوفان تلقین کرینا باغلان تلقین کرینا ثابت ہوا کہ یہ جو ندائے یا رسول اللہ کرتے تھے اے رسول اللہ تشریف لائیے یہ لا یاکلون کا طبقہ نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں لا یاکلو اے رسول اللہ اللہ لادنال پہ آنا ہے اوہ چلے اوہ نہ کرے کرو یہ نہ کرے کرو یہ اے جی مہربانی نال فرمانا پہا ہے اگلی مقاہ چھوڑی اللہ لفظان اللہ خیر نہ پتا ہے تو اسی فکر ہیں جرا کہنے اللہ نہیں اٹکا لانی اللہ ساری کال فرما کے فرمایا واللہ غفور الرحیم وہ ڈن پانے آ لے اوہ کملی والیاں پچھو ہجریاں تکھل کے بلانے آ لے اوہ محبتنال بلانے آ لے اوہ زیارتنی آرزو کر کے بلانے آ لے اوہ طریقہ تے اے اے یا بات تو یہی تھی کہ تم ان کی اپنی مرضی کو اہمیت دیتے اور آپ خود تشریف لاتے تو تم زیارت کر لیتے یا جی تو گھڑی گھڑی ان کو تکلیف دینا اس لیے حضرت حضور نے ایک دفعہ فرمایا انہوں نے کہا زر نہیں یا رضو اللہ فرمایا یا آبا حریرہ زر غبن تزدد حبن سرکار کا جملہ دیکھا ذرا دیر سے دیکھا کرو محبت بڑھے گی ذرا دیر سے دیکھا کرو محبت بڑھے گی تو اب یہ ہے کہ اللہ ان کو کیا فرمایا ساری بات کر کے بہتر تو یہ تھا یوں کرتے لیکن فرمایا اللہ بخشنے والا ہے غفور ہے اور رحیم ہے وہ رحم کرنے والا ہے کوئی ایسی بات نہیں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس طرح نہ کیا کرو اللہ بخشنے والا ہے کوئی نہیں یہ تمہارے کو قابلِ مواخذہ عمل نہیں ہے میں نے ویسے ذرا آدابِ مصطفیٰ کے لیے تمہیں ذرا کہا تھا کہ ایسا کیا نہ کرو حضور کو تکلیف ہوتی ہے سمجھائی؟ تو یہ وہ ذات ہے یہ وہ رسول ہے یہ وہ امی ہے جو دقیقہ دانِ عالم ہے فیضی نے کہا تھا کہ امی و دقیقہ دانِ عالم بے سایہ و سائبانِ عالم کہ وہ ایسا امی ہے جو کائنات کے حقائق و دقائق کو جانتا ہے اور امی بے سایہ ہے اس کا سایہ نہیں ہے لیکن پوری کائنات عالم انسانیت کے لیے سائبان کی حیثیت رکھتا ہے سب کے سر پر اس کی چھتری تنی ہوئی ہے فضل کی تو یہ وہ امی ہے ہوا اللذی بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُوا لَفِي ذَلَالٍ مُبِينٍ ٹھیک ہے؟ فَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَكُوْ بِهِمْ وَاللَّهُ یہ تو پڑھ رہا ہے اگے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اللہ تعالی آج ہم نے جو کچھ سنا اور میں نے جو کچھ بولا بیان کیا اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ نے جس ذوق و شوق کا اظہار کیا اسے بھی قبول فرمائے اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں جس ذوق کے ساتھ پیش کیا ہے اس ذوق کے ساتھ آئندہ بھی پیش کر سکوں یہ ادھر سے یہ مضامین آتے ہیں کرم ہوتا ہے تو یہ بات چلتی ہے اور اگر ادھر سے کرم نہ ہو تو بات کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ بات انہی کی ہے جن کی کائنات میں بات ہے ٹھیک ہے نا تو آخر میں ذرا حضرات اٹھ کر دو چار شعر پڑھ دیجئے صلاح پیارے